ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں یہ بات پہلے بھی ہو چکی لیکن اب دوبارہ یہ بات سامنے آئی اور اب تو لگتا ہے کہ جو اس وقت مینچ ہے وہی اس کو دیکھے گا تو حکومت کے لیے یہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ یہیں پر آپ وہ پلیڈ کرے لیکن شاید یہ زیادہ در سا کیس نہ چلے کم از کم فوجی عدالتوں کے حوالے سے آپ کو کہا لگتا ہے چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے اس پر کوئی فیصلہ آ جائے گا دیکھیں اس میں تو ایک چیز تو واضح تھی کہ فل کورٹ ابھی تشکیل دینا پوسیبل اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو چھوٹیاں چل رہی ہیں تو اس کے لیے کم سے کم ایک دو مہینے کا انتظار کرنا پڑنا تھا جو کہ پوسیبل نہیں تھا اتنی توالت اس کیس میں آ جاتی کیونکہ پرائیورٹی بیسس پیس کو سنا بھی جا رہا ہے تو بینچ مکمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ تو انریالسٹک چیز تھی وہ ہونا نہیں تھا اور وہی آج ہم نے دیکھا کہ استعدادہ مسترد کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک خوشائن چیز کہہ سکتے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اٹارنی جنرل نے آج جو بات کی کہ ان میں سے تمام ملزمان کا کسی کو بھی سزائے موت یا عمر قید ملنے کی کا امکان جو ہے وہ نہیں ہیں تو اس میں ایکسپیکٹیشن یہی ہونی چاہیے کہ ہر چیز ہیومن رائٹس کو دیکھتے ہوئے چلے لیکن جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ اس سے پہلے چیف جستس صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے تک فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ اب اس میں کوئی ایسی چیز باقی رہ نہیں گئی جو اتنی ٹائم ٹیکنگ ہو تو لگتا یہی ہے کہ کنکلوجن کی طرف معاملات جا رہے ہیں گریجولی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ایک سو دو افراد کے ساتھ جو سلوک کے حوالے سے رومرز تھے اس کو بھی آج کلیر کیا گیا کہ اس میں سے کوئی میس ٹریٹ نہیں ہوا اور سب کو فیرلی ٹریٹ کیا جا رہا ہے تو یہ جو کنسرنز تھے اگر یہ کلیر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اگر کوئی واقعی وائلیس میں ملوث ہے یا جس نے وہاں پر آرسن کیا ہے آگ لگائی ہے یا پھر سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ہے تو اس کو بائی لار ٹریٹ کرنا چاہیے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے بس جو کنسرنز تھے وہ اسی حوالے سے تھے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہونی چاہیے اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس نویت کا ٹریل چلتا ہے جس میں شفافیت ہو تو اس میں کوئی مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایسی ہنڈرنس ہے جو آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں ڈیجیٹل لون سکیم عوام کو کرزوں کے جال میں فسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب بول کی کاوشیں باراور ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھر گھیرا تنگ ہو گیا ہے بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی اس سکیم کے خلاف آواز بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن انسٹھ فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل